اللہ اللہ علیہ اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمیشہ سرماتے ہیں کہ جو اللہ کے رب ہونے پر راضی ہو گیا یعنی کیا مطلب رب تعالیٰ اس کو مات دے تب بھی اس کا شکر ادا کرے رب تعالیٰ اس کو غریب کر دے تب بھی اس کا شکر ادا کرے رب تعالیٰ اس کو دے سید دے تب بھی اس کا شکر ادا کرے رب تعالیٰ اس کو بیمار کرے تب صبر کرے رب تعالیٰ اس کو بچے دے خدا کا شکر ادا کرے رب تعالیٰ بچے لے لے تب بھی صبر کرے گویا کہ انسان اپنی زندگی میں جس طرح بھی رہے جس طرح بھی رب اس کو رکھے زلگی کے اندر نشیب و فراغ آتے رہتے ہیں امیری ہو غریبی ہو بادشاہ تو فقیری ہو سیت ہو تندرستی ہو مسیبت ہو جنگی ہو آسانی ہو فراوانی ہو جو کچھ بھی ہو اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی رہے اس کے بعد اسلام کے دین ہونے پر راضی رہے یعنی اسلام کے حکامات پر بس سرو چشم قبول کرے اس کے اندر کوئی نکتہ چینی نہ کرے اسلام نے یہ فرمایا ہے کہ چور کے ہاتھ کاتے جائیں قبول کرے اسلام نے یہ کہا ہے کہ زلگی اگر شادی شدہ ہو تو اس کو سنسار کیا جائے قبول کرے اسلام نے یہ کہا ہے کہ اگر غیر شادی شدہ ہو تو اس کو سو کوڑے مارے جائیں قبول کرے اسلام نے یہ کہا ہے کہ کوئی بندہ کسی کی جان لے تو اس کے بندرے اس کی جان لی جائے اس کا سر قلب کیا جائے قبول کرے اسلام کی حکامات حدود الہیہ جو ہیں حدود جو ہیں جو اللہ تعالیٰ علیہ السلام کے بیان فرمائی ہیں ان حدود کو بسار و چشم قبول کرے یہ نہ کہے کہ یہ زیادتی ہے یہ صلاح یہ بڑی سخت صلاح ہے یہ چور کے ہاتھ کٹے جائے یہ سخت صلاح ہے یہ زانی کی سمسار کرنا یہ سخت صلاح ہے یہ موت کے گاٹ اتار دینا کس نے کس نے کو قطر کیا تو اس کے بدرے اس کا سر لینا یہ سخت صلاح ہے جو اسلام کی حکامات ہیں ان کو بسار و چشم قبول کرے اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر نبی ہونے پر راضی رہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رشادات گرامیاں پر عمل کرے نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا اترام کرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کا اترام کرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شہر پاک کا اترام کرے جس چیز کی نظر نبی کریم صلت سے ساتھ ہو جائے اس کا اطراب کریں تو جو ان چیزوں پر عمل کرتا ہے ذا قطو مالی ایمان ذا خلیا اسلام کے دین 집에 پر شک کرے حضور صلopt اللہ علیہ وسلم کے نموت پر اطراب کرے یا حضور صل原 이번에 سنتوں پر اطراب کرے یا حضور صلح 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 صل اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاداتِ گرامیوں کو پڑھنے کی ان کو سننے کی ان پر عامل کرنے کی توفیق نہ کرتے ہیں دوسری حدیث ہے بعد یعنی حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عرابی آیا عرابی سے مراد یہ ہے کہ جس طرح ہمارے شہروں میں ہمارے ملکوں میں یا ہمارے دیاتی لوگ ہوتے ہیں دیاتی ایک شہری لوگ ہوتے ہیں ایک دیاتی لوگ ہوتے ہیں دیاتی لوگوں کی زندگی کو ڈیفرنٹ ہوتی ہے ساتھا سے زندگی تو مکہ و مدینہ کے اندر عرب کے اندر بھی دیاتی لوگ بہر کے رہنے وارے دیاتوں میں رہنے وارے وہ لوگ ان کو عرابی قادت ہے عرابی آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس رغیت کے راوی کون ہیں بولو حضرت ابو حریرہ ابو حریرہ بڑے مشہور راوی ہیں بڑے مشہور راوی ہیں غزو خیبر میں یہ اسلام لائے غزو خیبر کے موقع پر یہ اسلام لائے ان کی زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت تھوڑی سی زندگی ہے خیبر یعنی کہ ساتھویں ہجری کو یہ اسلام لائے تو دسویں ہجری حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشیر لے گا گویا کہ تین چار سال یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے جب اسلام یہ لے آئے تو بڑے خلاف کے ساتھ یہ اسلام لائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ ارشاد فرمایا کرتے تھے وہ صحابہ اکرام اے ربن دعا لکھ لیا کرتے تھے کو دل و دماغ میں بٹھا لیا کرتے تھے ان کا تقرار آپس میں کیا کرتے تھے جب اکٹے ہوتے نا تو کہتے ہیں آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے ایک دوسرے کو سنتے سناتے ان باتوں کو ایک دوسرے کو سناتے تقرار کرتے تو بس وہ قادرہ لیا کرتے کہ ممکن ہے کہ ذہن سے کچھ چیز نکل جائے لکھ لیا کرتے حضرت ابو رہی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفر میں بیٹھ کر رہے کوئی بات کو سنا کرتا تھا تو بیٹھ نکلتا تھا تو میرے دماغ سے وہ چیزیں نکل دیتے تھے وہ آنباغ نکل دیتے تھے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کوئی حدیثیں یاد نہیں رہتی جو آپ فرماتے ہیں سبحان اللہ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کا انداز اور طریقہ دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ اپنے چادر نیچے بچھا میں نے چادر بچھا ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ پڑھ کے دم کیا اور اس کے بعد اس کو رول کیا رول کر کے فرمایا اب اس کو اپنے اوپر لے لو نگا نے کیا دیا کیا اس کے اندر رکھا کیا نہ رکھا جب آپ فرماتے ہیں کہ میں نے وہ چادر اپنے اوپر لی تو میرا دماغ پھر گیا اور اس قدر کھلا کہ جتنی حدیثیں حضرت ابو حریرہ سے ربائیت ہیں اتنے اور کسی صحابی سے ربائیت نہیں تو محدثیر اکرام فرماتے ہیں کہ پانٹ ہزار تیر سو چوہتر حدیثیں ہیں حضرت ابو حریرہ سے ربائیت پانٹ ہزار تیر سو چوہتر حدیثیں صرف حضرت ابو حریرہ سے ربائیت ہے باقی کسی سے دس کسی سے پانس کسی سو کسی سے دو سو کسی سے چار سو کسی سے پانچ سو کسی سے ہزار اس طرح کر کے باقی ساپ اکرام امدوار سے حدیثیں رائیت ہیں تو حضرت ابو حریرہ اللہ تعالی نے جو ہیں یہ بلی رکھتے تھے بلی سے پیار کرتے تھے تو ایک دفعہ بارکہ مصطفیٰ میں حضر ہوئے تو بلی کو ایسے اٹھائے ہوئے اپنے بغم کے نیچے ساتھ لے کر رائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار کے ساتھ رشادت فرمایا یا ابا حریرہ اے بلی کے باپ ابو حریرہ کا معنی ہے بلی کے باپ یا ابا حریرہ اے بلی کے باپ وہ نام جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان پاک سے نکل گیا وہ اصل نام پر غالب آگیا اب کسی کو کو نہیں پتا کہ ان کا اصل نام کیا ہے کسی ساتھ تعلیمی آفتہ سے پوچھو کہ حضرت ابو حریرہ کا نام کیا تھا تو اکثر طور پر آپ کو علماء بھی کہہ دیں گے باقی لوگ بھی کہہ دیں گے ہمیں معلوم نہیں ہے یہی نام ہے یہ نام نہیں ہے یہ نبی کے یمسل صلی اللہ علیہ وسلم کا اطا کردہ ایک تخلص ہے تو آپ نے فرمایا ابا حریرہ ابا حریرہ ابا حریرہ کہنا شروع کر دیا گیا تو اس کے بعد ہر بک میں ابا حریرہ ان ابی حریرہ تھا ان ابی حریرہ تھا ان ابی حریرہ تھا نام ان کا تھا عبد الرحمن نام کیا تھا بولو عبد الرحمن آپ سرکار کا نام تھا ابو حریرہ نام نہیں ہے تو یہ کنیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمائی ابو حریرہ یہ غالب آگئی یہ الفاظ غالب آگئے اصل نام پر حالی ابو حریرہ رضی اللہ تعالی نے ایٹی سکھ سال آپ نے عمر پائی ہے بہت طویب آپ نے عمر پائی ہے حضرت بغرہ رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ رابی آیا رابی آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس نے آکر سوا کیا کہ یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایک ایسا کوئی ایسا عمل انشان فرمائی ہے کہ میں وہ عمل کروں تو عمل کرنے کے بعد دخواب تو دنہ تھا میں دنہ میں داخل ہو جاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے فرمایا اللہ تعالیٰ کی بارد کر بلا تشیق میں شیعہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کر ودقیم صلی اللہ علیہ وسلم مکتوبتہ نماز فریدہ نماز ادا کر مکتوبتہ مکتوبتہ